اسلام علیکم ناظرین ایر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل تیری راہمے کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر ماہا بہت زیادہ غمغین ہوتی اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے پھر آخر کار وہ ایمان کے پاس خدا کر مافیا بھی مانگے گی اور یہی کہے گی کہ میں بہت زیادہ پشتا رہی ہوں مجھے اس وقت غصے میں آگ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے احمر سے شادی کرنی چاہیے تھی یہ میری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آج میرا اپنا بھائی خوش نہیں ہے اور میری ہی وریا سے اس کا گھر خراب ہوا ہے اس لئے میں تم سے یہی کہوں گی اور گزارش کروں گی کہ تم واپس آ جاؤ میں نے تمہیں دل سے ماف کیا اور میں تم سے یہی توقع کرتی ہوں کہ تم بھی مجھے ماف کر دوگی اور میری باتوں کو مان کر میرے ساتھ گھر چلوگی جس کے بعد ادھر ایمان کچھ کہہ نہیں پاتی اور پھر ماہا کی باتوں کو مان لیتی ہے اور فخر کے ساتھ واپس آ جاتی ہے ادھر اب فخر کی امی بھی اپنا رویہ مکمل طور پر بدل دیتی ہے اور وہ ایمان کے ساتھ بہتی اچھی طرح سے بات کرتی ہے اور اسے بہتی زیادہ اہمیت دیتی ہے یہاں تک کہ سب گھر والے ہی ایمان کو بہتی زیادہ پوچھتے ہیں تاکہ اس کی دیکھ بال میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے اور ادھر احمر وہ تو اپنی امی سے بات کر چکا ہوتا ہے کہ وہ بہتی جلد یہاں سے چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ایمان کو وہ سزا دلوا سکے اور اس کا گھر خراب کر سکے لیکن اب ایسا تو ہو نہیں پایا اسی ورعہ سے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے لیکن ادھر احمر کی امی اسے روک لیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ تم نہیں جا سکتے تم پہلے ہی بہتی زیادہ غیر ذمہ دار ہو اور ایک تو تم نے اپنی ہی بے وکوفیوں کی ورعہ سے اپنا ہستا بستا گھر خراب کیا ہے میں تمہیں اس چیز کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے اور ادھر جس شخص کو احمر کی سچائی کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس کی ہی ورعہ سے آج فخر کی دادی اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ کافی زیادہ احمر سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اسے یہی کہتا ہے کہ اب میں جا کر یہ حقیقت بتا دوں گا فخر کو تو ادھر احمر غصے سے یہی کہتا ہے تم نے جسے بتانا ہے تم بتا دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ایسا ہی ہوتا ہے وہ شخص جا کر فخر کو ساری باتیں بتا دیتا ہے جس کے بعد ادھر فخر وہ کافی زیادہ روتا ہے اور اس کے بعد اس نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب وہ احمر کو سزا ضرور دلوائے گا اور اسے اس طرح سے نہیں جانے دے گا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ احمر کا کیا انجام ہوگا اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا ماہا دوسری شادی کے حوالے سے سوچے گی یا پھر یہ مشورہ بھی اسے فخر دے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ